بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ مختلف کمانڈ جتنے بھی تھے ہمارے منیو کے اوپر وہ ہم نے ون بائی ون ڈسکس کیے ہیں آج ہم ایک چوٹا سا پراجیکٹ کی شکل میں ٹوٹل جتنے کمانڈ ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے ان کو ہم ایک پراجیکٹ کی شکل میں ڈسکس کریں گے تو کوئی ڈیزائن بنانے کے لئے یا تو آپ ڈھارک ریال ٹائم میں اپنے حساب سے سائٹ کے حساب سے ڈیزائن کے حساب سے ڈائمنشن دے دے اور آپ ایک ڈیزائن ڈیولپ کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی سکیچ بنا کے یا آٹوکیٹ میں فائل بنا کے اس کو پی ڈیوپ کنورٹ کر کے یا ڈارک آٹوکیٹ کے فائل کو ریال ٹائم میں آپ کو انسٹ کریں امپورٹ کریں ادھر لائیں اور اس کے اوپر جو آپ نے ڈیزائن بنایا ہے یا ہینڈ سکیچ ہے یا آٹوکیٹ میں ہے تو دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو اس میں ریال ٹائم میں امپورٹ کرنا ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے یہ آسان طریقہ ہے تو ہم نے جو پراجیک چھوٹا سا پراجیک کیا تھا آٹوکیٹ میں میں وہی پراجیک ادھر لاؤں گا تاکہ آپ لوگ کی ایک ٹائم بھی زیادہ نہ لگے اس میں اور وہ ایک سیمپل بھی ہے اور پھر یہ بھی آپ سیکھ جائیں گے کہ کیسے ہم آٹوکیٹ کا فائل ادھر امپورٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں فائل سے فائل میں امپورٹ اور امپورٹ میں کیٹ ڈرائن یہ کلک کرتے ہیں تو نیکسٹ جہاں پہ میں نے ایک فائل جو فائل سیو کیا ہے آٹوکیٹ والا اگر ادھر آپ نے جہاں بھی سیو کیا ہے اس فولڈر میں جائے تو میں نے ادھر سیو کیا ہے اس فولڈر میں ٹریننگ مٹھیل کے فولڈر میں تو اس کا نام ہے 3 ڈرائنگ 3 یہ ہے یہ ڈرائنگ 3 کا نام سی میں نے اسے سیو کیا ہے تو اس میں ڈبل کلک کرتا ہوں یہ ڈرائنگ امپورٹ ہو جائے گا نیکسٹ پھر آپ اسے پوچھتا ہے کہ سب لیئر جتنے بھی لیئر اس میں ہیں ڈرائنگ میں وہ سب آپ اپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نیکسٹ کر کے پھر ڈرائنگ کا یونٹ کیا ہے اس کو چھوٹا بڑا کم نہ مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے سکیل فیکٹر کیا ہونے چاہیے تو سکیل فیکٹر سیم ہے انجز میں وہ بھی ہے یہ بھی ہے اس کو نیکسٹ کرتے ہیں ٹرائنگ کا نام ٹرائنگ ٹری ہے نیکسٹ فنش اچھا تو یہ ڈائریک ادھر امپورٹ گیا اگر ادھر نہیں ہے تو پھر آپ کو ادھر جانے جائے یوٹلیٹی میں ادھر یہ جو اور لے ہے ادھر سے آپ آ یہ کلک کریں تو الڈی یہ ہے لیکن یہ تو ڈائریک آگیا ہے سکرین پی اگر نہیں ہے تو ادھر سے آپ لا سکتے ہیں تو میں اسکیپ کا بٹن دباؤ کے اس سے نکلتا ہوں جو ڈرائنگ آیا ہے یہ پورے دائمینشن کے ساتھ جو ڈائمینشن جو ڈرائنگ کے جو سائٹ تھے اس ہی حساب سے ادھر امپورٹ ہو گیا ہے اچھا یہ ایک سائٹ ترٹی فور پائنٹ فور دوسرا سائٹ سکسٹی تیو پائنٹ سکسٹی تیو پائنٹ سکسٹی تیو فیٹ اور سیون انچ اچھا ابھی اس کو تورسہ کلوز کرتے ہیں ماؤس کے ویڑ سے گمار کے اس کو سامنے لاتے ہیں یہ ہمارا اٹکیٹ کا ٹرائنگ ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ انٹرنس کا پیونگ ٹائل ہے ادھر فونٹن ہے اور یہ گھر کا اندر جانے کے لیے انٹرنس پر یہ سٹپس ہیں اچھا یہ اس سیٹ بھی فلاور ہیں دونوں طرف بیٹھ ہیں اور ادھر یہ کچھ لار شربز ہیں فلاور ہیں اور یہ دونوں طرف یہ گراس ہے اور یہ بھی لار شربز ہیں دیوار کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ دیزائن میں سمال شربز یا پیرین یا گراونڈ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو کلر ہے نا یا صحیح تو نظر نہیں ہے اس میں یہ یا لو کلر کا یہ ٹریز ہیں یہ دو ٹریز ہیں یہ در تین ٹریز ہیں اور یہ اور یہ دو پاک ہیں اب یہ ڈیزائن ہمارا کلیر ہے تو ہم اسی کے اوپر جہاں جہاں بھی یہ ٹریز ہیں پلانٹس ہیں اسے کے اوپر ہم ریال ٹائم میں کام کریں گے ہمارا ایسا آسانگی کیلئے اچھا تو سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے جیسے اٹرکیٹ میں ہم لیئر میں کم کرتے ہیں تو ادھر بھی ہم لیئر کا استعمال کریں گے لیئر نمبر ون جو ہے نا ادھر جو سامنے ہے جو رائٹ بارٹم بھی اس کے ساتھ لکھا ہے جو سائٹ میں اس کو کلک کریں تو یہ ڈائیلاک بکس نظر آتا ہے اب اس میں لیئر نمبر ون ہے یہ اس کو کلک کر کے اس کا نام چینج کرتا ہے یہ سپوز ہمیں لکھا ہے بارڈرز یا اس کو لی آؤٹ لکھتے ہیں لی آؤٹ مطلب جو ہم نے جو چیز لائے باہر سے لی آؤٹ جو لائی وہ یہ پہلے والے ہوگے اس کو اوکے کریں اچھا پھر آتے ہیں دوسرا دوسرے بنانے کیلئے ہمیں ایڈ لیئر آئے لیئر ٹو لیئر ٹو میں ہم سپوز ٹریز بناتے ہیں اس کو اوکے کرتے ہیں پھر ایک لیئر ٹری بناتے ہیں یہ ٹریز اور اس نے شرپس کرتے ہیں سپوز یہ اوکے ہو گیا پھر ایڈ لیئرز جی سی گراؤن کار ایک لیئر اور بناتے ہیں یہ ٹائلز کی اگر میں اور لیئر چاہیے تو ہم اور لیئر بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ٹریز سے تو ٹریز کا جو لیئر ہے پہلے ادھر جائیں گے ادھر سے ٹریز کا لیئر یہ ہے یہ ٹریز کا لیئر ہے تب ہم ٹریز کے لیئر میں کام کرتے ہیں اچھا ٹریز میں کیا ہے ادھر یہ ایک ون ٹو ٹری فور یہ ٹریز ہیں یا ہم جو بھی ٹری لگاتے ہیں فور لگاتے ہیں یہ تو ابھی آٹو کیاڈ ڈرائنگ کے حساب سے ہم نے کیا ہے لیکن اگر ہم زیادہ کم کر سکتے ہیں کیونکہ ٹریز تو انڈیویجوال آئیٹل ہیں اس ٹری لگانے کے لیے ہم جائیں گا لینڈسکیپ پہ چونکہ یہ ابھی ہمارا محن پر لینڈسکیپ پہ ہوگا ادھر یہ ہے ٹری پلانٹ پلانٹ کو ادھر اسے کلک کرتے ہیں کونسا پلانٹ ادھر ہمارا پاس آپشن ہے کونسا یہ مارڈل ہے الٹرا ریز ہے یہ پیکچر ہے ہم پیکچر کلیر کرتے ہیں کیونکہ پیکچر میں زیادہ ہے اچھے خوصورت یا صحیح جو نظراتیں فیٹ ہوتے ہیں وہ تو مارڈل ہیں لیکن پیکچر میں ہم پاس زیادہ آئیٹم موجود ہیں تو پیکچر میں جا کے ہم ٹریز بھی کہیں ٹریز کے اندر یہ بڑی بڑی لسٹ ہے کونسا ٹری ہمیں چاہیے تو ہم انڈیویڈولی ایک ایک ٹری کو دیکھ کر ان کے نام کو نام سے چک کر کے یا اگر کامن نیم کر کے ادھر سے تو کامن نام اس کا سامنے سکرین پی نظر آئے گا تو یہ ہم مختلف ٹریز ہے اس میں کوئی بھی ٹریز سے لکھ کرتے ہیں سپورس ہمیں جاپنیز جل کی یہ ہے یا یہ سے لکھ کرتے ہیں کوئی بھی ایک ٹری ہے تو یہ ٹری ہم ادھر رکھتے ہیں یہ ٹری کی جگہ ہے اچھا ابھی یہ ٹری ہمیں ایک ٹری کو اگر ہم ٹھوٹا بڑا کر رہے ہیں تو ادھر سے ٹھوٹا بڑا کر سکتے ہیں سپورس ہم بڑا کرتے ہیں یہ اچھا ابھی اس کے اوپا رائٹ کلک کر کے اسے وہ کافی کرتے ہیں اور پھر یا کانٹرول بی سے یا رائٹ کلک کر کے اگرین پیسٹ کر کے یہ دوسرا ایک ٹری جو ہے یہ ہم اگر لاتے ہیں اس طرح پھر کانٹرول بی کر کے تو یہ اس طرح لاتے ہیں ھولڈ کر کے پھر کانٹرول بی کر کے ایک بار کمانڈ ہو لے لیا تب ہی اگر ریکی میں پھر کانٹرول بی سے ایک طرف تین ٹری یہ پہلے میں چار ہے لیکن میں نے ایسے تین رکھے تو یہ ہو گئے ہمارے ٹریز ابھی جو بڑے بڑے آئیٹم ہیں وہ پہلے ہم ختم کریں گے ٹری اور پام کو ہم ایک گروپ میں اڑاتے ہیں تو یہ ابھی پام ہے دو پام کے لیے ہم جائیں گے جو انسکیپ میں ٹری اور اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ پام ہمارے پاس ہے ٹراپیکل میں تو ٹراپیکل میں جب جائیں یہ مختلف بسمار کیا ہے سپوز مجھے بسمار کیا یا یہ لسٹ ہے بس ہمیں سپوز ایک خوبصورت سا اچھا ہے یہ شیئے مسئلہ کیا ہے تو یہ لیو اسٹونیا ہے اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ ایک ادھر آگیا کیونکہ بہت بڑا ہے تو اس کو دو اسے چھوٹا کر دے رہے ہیں اور اس کو رائٹ ٹلک کر کے کٹ اور کنٹرول بی یہ اس کو ہولڈ کر کے اس تا پاتے رہے ہیں تو دوہاں طرف اسے اسکیپ کری کرتے ہیں ایک دونوں سیم سیم ہو جائے ہیں دیزائن کے پرینسپل کے حساب سے اچھا یہ ابھی میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ اپنے یہ صحیح جگہ پر نہیں اترتا تو یہ اس کی لیے یہ جو سنیپ ہے نا یہ ہم آپ کریں تو پھر یہ جہاں بھی ہم رکھیں تو ادھر صحیح ہو جائے گا یہ نیبی تو ابھی صحیح ہوگی دونوں تو یہ دونوں پام ہم نے انٹرنس پر رکھیں ٹریز بھی ہو گئے اچھا ابھی یہ ادھر جو سمارٹری ہے نا یا لار شربز یا سمارٹری یہ اس طرف یہ بھی ڈالتے ہیں تو اس کیلئے ہمیں بھی جانا چاہیے پلانٹ پر پلانٹ پر جائیں گے شربز پر شرب میں دیکھتے ہیں کون سے شرب ہم ادھر لگا سکتے ہیں یہ لسٹ ہے اس کو آرام سے دیکھنا چاہیے کہ اگر وہی پلانٹ نہیں ملتا جو ہمیں چاہیے تو ہم کوئی پلانٹ جو ہمارے ڈیزائن کے ساتھ سے سوٹ کرتا ہے ملتا جلتا ہے وہ ادھر سے اٹھا سکتے ہیں پھر اس کا جو نام ہمیں چاہیے ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی سپوز یہ فیوری بندہ روز ہے یہ ہم نے سیلک کر دیا یعنی تو روز تو چھوٹ آئے لگیں پھر بھی سپوز ہم نے یہ رکھا اچھا پھر اس کو کابی اور پیسٹ کر کے یہ ادھر رکھ اس کو پھر کانٹرول وی ہم اس کو مٹیپرائی کریں ایک بار کمانڈ ہے تو پھر اس پھر کانٹرول وی کریں اچھا اب یہ ایک سیٹ ہو گیا اب یہ پورے اس کو میں سیلک کرتا ہوں تو اس کو کلک کرتا ہوں اور پھر کانٹرول کا جو بٹن ہے کی بورڈ پر یہ ہول کر کے پھر یہ دوسرے کلک کرتا ہوں تو یہ سب سیلکٹ ہو گئے جب سب سیلکٹ ہو گئے تو پھر ماؤس کے رائٹ کلک کر کے کپی اور پھر اسی رائٹ کلک کر کے پیسٹ تو یہ گروپ پورا گروپ کپی ہو گیا ابھی پورے گروپ میں ادھر سے ہول کر کے اس طرح لاتا ہے تو ایک ایک کرنے کی وجہ ہے میں نے پورے ایک بار پڑھائے ابھی اس کے بٹن دبا کے یہ ماؤس ادھر کلک کر کے یہ تصمیر ہے گیا ابھی جو لارش ربز ہیں وہ ہو گئے ابھی آتے ہیں ٹریز والا ختم ہو گیا لیئر ابھی آتے ہیں شربز کے لیئر میں تو شربز کا یہ جو پورشن ہے یہ دیوار کے ساتھ یہ شربز ہے تو ابھی اسی طرح یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن ہم مختلف طریقوں سے آئیں گے یہ جو ایک طریقہ ہے یہ والا پلانٹ رو خطار میں پلانٹ رکھنے کا اس کو کلک کرتے ہیں جب کلک کرتے ہیں تو جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ادھر سے ادھر کلک کریں جہاں تک جانے کا ہے ادھر کلک کریں تو یہ پلانٹس کا ایک خطار ہم رکھیں گے ابھی وہ پلانٹ ادھر کوئی چیز آ گیا ہے ابھی یہ کلک کریں تو اندر جائیں گے اس کے اندر کیا ہے یہ ہمیں شربز چاہیے دیوار کے ساتھ بڑے بڑے شرب تو کون سا شرب ہے ادھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سپوز ویبرنم ہے یا ویجیلیا ہے یہ سپوز ویجیلیا پلک کرتے ہیں تو یہ ویجیلیا پہ لسٹ ادھر اس سیٹ پہ آ گیا تو یہ دس پلانٹس ہیں دو فیٹ کے پاس لیتے ہیں اگر چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں اچھا اور پہلہ حال یہ ایک خسم کا پلانٹ ہے پلانٹ کرنٹ پلانٹ ون ہمیں اگر ہم دوسرا چاہیں درمیان میں تو ابھی دے گا سکتے ہیں پلانٹ اپور ٹو بہرحال ابھی یہ صحیح ہے تو اس کو اگر ہمیں پلانٹ کا سائز ایج بغیرہ چینج کرنا ہے تو ہم چینج کر سکتے ہیں ادھر سے پلانٹ کا ایج کیا ہے اچھا پھر پلانٹ کا سپیسنگ یہ در سے چینج کر سکتے ہیں تو یہ سپوز صحیح ہے پلانٹ کے ایج اگر میں دو سال کر دوں دھونا سال چھوٹا ہو گیا اچھا ابھی یہ پلانٹ جو ادھر ہیں اسی طرح ہم ادھر بھی چاہتے ہیں تو ادھر بھی جا کے اسی طرح سے چینج کرتے ہیں ادھر سے ادھر کلک کے اور جہاں تک لے جانے کا ہے ادھر رائٹ کلک کریں تو یہ ہی پلانٹ ادھر بھی آگے بائی ڈی فارڈ تو ہمیں جا کے یہ شرفز ادھر وہ جیلیا کلک کرنے کا ہے اور اس کا بھی تو یہ ادھر ہم نے دس پرنٹ رکھے لیکن یہ دس پرنٹ جانے جگہ ادھر کم ہے تو یہ صحیح ہے لیکن ادھر جگہ کم زیادہ ہے تو یہ ہمیں زیادہ کرنا سبوز یہ ہمیں پندر چاہیے یہ بھی ہو گئے اچھا ابھی یہ جو دو لیئر ہے نا اب اس کے بعد ہم کریں گے یہ جو گراؤنڈ کا ہو رہا ہے یہ والا یہ گراس والا یہ فلاور والا تو یہ یہ ایریہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ چونکہ اس کے اندر آتے ہیں جس پر کم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے گی پہلے یہ والا ہائٹ کرتے ہیں ہائٹ کرنے کے لیے یہ شرفز والا لیئر یہ دس شرف والا ہی میں ادھر سے یہ کلک کر کے ہائٹ اوبجیکٹس نسٹ لیئر پھر دوسرا والا ٹریز والا ہے ادھر آتی یہ بھی جا کے ہائٹ کرتا ہوں ابھی میدان خالی ہو گیا باقی چیزوں کی گئے تو یہ یہ لائن باقی ہے یہ لائن باقی ہے یہ باقی ہے اس کے لیے مجھے اس میں کچھ شرف چھوٹے یا گراؤں اور چاہیے تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں تو ادھر سے یہ جو گروپ میں ڈیسی میں کرنے کا ہے تو ادھر سے یہ ڈیسی میں کرنے کا ہے تو ادھر سے یہ کلوز کرتے ہیں کلک کرتے ہیں اور پھر اس طرح آتے ہیں جہاں پہ یہ جو بارڈر ہے بارنٹری لائن ہے اس کے اوپر کلک کرتے جائیں لیکن بہت دور نہیں قریب قریب تاکہ اس میں کر جائے نا یہ شریف پھر سے آ جائے اب بھی جاتے ہیں جب واپس کلوز کرتے ہیں یہ ہوئے پلانٹس ابھی اس میں سیٹنگ کرنے کا ہے کہ پلانٹ کی ڈیٹیل یہ ہے تو یہ ہمیں پلانٹس ابھی ہمیں کچھ پیرینیل یا چاہیے پیرینیل میں آتے ہیں پیرینیل میں آتے ہیں پیرینیل میں آتے سکنےیں پیرینیل میں آتے ہیں اچھا جو یہ جو پرانٹس میں نے اس سیٹ پہ لگا ہے اس طرح میں اس سیٹ پہ بھی لگا جا رہا ہے کسی اپ اپشن سے پرانٹ فیل سے جا کے ایسے تو یہ بھی پرانٹ بھی چینج کرنے کا ہے یہ در سے جا کے میں پکچر میں اور پھر یہ میں اگر ڈیلیا سیلیکٹ ہو جاتا چاہے دوان طرف سیم چیز ہونا چاہیے اگر ڈیلیا ہو گیا اچھا تو اس شیپ میں ڈیلیا ہو گیا یہ ہم گراؤنڈ کور بھی اس پہ لگا سکتے ہیں سپوزی ڈیبل کلک کرتے ہیں اور ادھر آتے ہیں کراؤنڈ کورس پہ اینڈرز 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 پہ ایسے بھی چھوٹے ہوں تو ابھی ہمیں دل لگا سکتے ہیں سپوزی پیٹونیا ہے تو اس میں کلک کرتا ہوں پھر پھر پیٹونیا جائے گی بہرحال کانٹوزی کرتے میں واپس جاتا ہوں تو یہ بھی ہو گیا ابھی ابھی جو باقی جگہ ہے اس میں ابھی یہ بھی ہو گیا مجھے کیا کرنے کا ہے ابھی یہ باقی جگہ ہے یہ گراس ہے تو ہمیں جانا چاہے یہ گراس میں گراس کی لیئر ہمیں نہیں بنائیں تو ہمیں ایک لیئر بناتے ہیں گراس کی یہ مجھے ابھی گراس کیلئے کیا کرنا ہے لینڈسکیپ میں ریجن اور ریجن پہ ادھر سے سوری یہ میں ہائٹ کرتا ہوں یہ پھر سے ہولا جی سی اگر تو ہمیں گراس میں آتے ہیں واپس موسیقی موسیقی اب یہ گراس کے ایریہ ہم نے علق کر دیا اسی طرح یہ گراس کا جو دوسرا سائر ہی بھی ہم علق کرنی ہے موسیقی موسیقی تو یہ گراس ختم ہو گیا اب یہ ہمیں جو کرتے ہیں لیکن سیزن فلاور اور گراس یہ ایک ہی گروپ میں جائیں گے تو یہ بھی ہم اسی میں کرتے ہیں سبوز یہ ہم بناتے ہیں موسیقی سیزن فلاور ہے اسے ہم کلک کرتے ہیں تو پھر یہ ادھر جا کے کلک کر کے آتے ہیں فلاور پہ ایک گراونڈ کور اس کے اندر فلاور ہے یہ تو سبوز جی ایک گراونڈ کور ہے جیسے کلک کرتے ہیں تو یہ جیسے گراونڈ کور آگیا اچھا اب یہ اس طرف آتے ہیں یہ بھی ادھر سے چینج کرتے ہیں اس کی میٹیل گراونڈ کور پہ جاتے ہیں اس کو دوباری کرتے ہیں دون طرف سیم گراونڈ کور ہو گیا اچھا اب یہ آتے ہیں ہیچ پہ ادھر سے ادھر تک یہ جگہ ہمیں ہیچ چاہیے یہ بھی ہم ایک ہی اگرچہ سہوے دوسرے لیئر میں بنانا چاہیے لیکن لیئر کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کے مختلف اپجیکٹس اس ایک دوسرے کا اوپر اور لیپ نہ ہوں تاکہ آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں تب ہی اس میں تو اور لیپنگ نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے اس وقت میں اسی لیئریں بنانا چاہتا ہوں آپ لوگ الگ الگ لیئر بنا سکتے ہیں ہر ایک چیز کے لئے سبوز میں نے یہ کمانڈ لیا ہیچ کے لئے ہیں کلک یہ کلک یہ آخری پوائنٹ آخری پوائنٹ ریٹ کلک کریں اب یہ بیٹی فارٹ ہیچ بن گیا جو ڈیورنٹا وغیرہ ہم بناتے ہیں ہیچ جیسے تو یہ اس کا ہائٹ فور فیٹ ہے سبوز ہمیں ڈیڈ فیٹ چاہیے 1.5 فیٹ ہمیں در لکھتے ہیں 1.5 ہائٹ یو ادھر ہم لکھتے ہیں اس کی ویٹھ یہ تین فیٹ ہے ہمیں ایک فیٹ چاہیے یہ ہم کم کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں یہ کم ہو گیا اچھا ابھی یہ ہم اس کو کلک کر کے کارٹی کرتے ہیں اور پیسٹ کرتے ہیں کلوسری سیٹ پہ لاتے ہیں اچھا تو یہ بھی بن گیا ابھی ہمارا باقی ہے ادھر چونکہ یہ کلاس میں پریکٹس ہے تو جتنا آج کی کلاس میں ممکن ہوا آج کی کلاس میں ہو جائے گا باقی چیزیں میں کلاس میں انشاءاللہ پانے کرتے ہیں ابھی اس اس عیرے بھی ہمارے پاس دو چیزیں باقی ہیں ایک یہ ہی فونٹن ہے اور ایک یہ جو ٹائل ہے سپوز پہلے فونٹن کے خطاب کرتے ہیں فونٹن کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلے اس کا بیسن بنانا چاہیے جو بارڈر ایک بارڈر ہونا چاہیے تو اس کی لئے ایک اپشن ہے ایجنگ یہ ایجنگ اور ادھر ادھر سے میں اگر ون بائ ون سے ایسا ایجنگ بناو تو بھی صحیح ہے اور اس کا اگر میں شیپ میں جاکے لوٹ شیپ میں سرکل بناو اور سرکل کو پھر چھوٹا کرو اس کو موک کرو ادھر لاؤ تو اس کو بارڈ کرتا ہے اس سے دیتے ہیں پرسپیکٹی میں یہ ہے اب یہ بہت بڑا ہے اوپر ہے اب اس کا جو مٹریل ہے یہ بھی کتر سے ہم چینج کر سکتے ہیں کہ کونسا مٹریل ہے بریک ہے سٹون ہے سپوز بریک ہے چاہوئی یہ اچھا پھر اس کے ہائٹ کتنی ہے یہ یہ ہم اوپر نیچے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے سائز یعنی یہ ٹائل کی سائز یہ بھی ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھا تو یہ ہوا اب اس کی ویٹ جو ہے نا یہ یہ ویٹ تھے یہ ہم چار انچے اچھا بھی اس کے سنٹر ہے نا اس کے سنٹر پہ ابھی ہمیں کیا چاہیے ہمیں ایک پانی کا فیچر چاہیے تو اس کے لئے ہم جائیں گے پوٹر فیچر میں اس کے سنٹر پہ یہ پونٹ بنائیں گے کیونکہ اس میں اندر پوارا رکھیں جائے تو پوارا سے پہلے ہم اس پہلے اس کا بیس بنائیں گے اچھا تب ہی یہ وہ بارڈر ہے اور ادھر بھی ہم نے شیپ بنا کے سرکل شیپ میں یہ ہے اس کو ہم چھوٹا کرتے ہیں اور اس کے پتر والا بارڈر ہے نا یہ اس سے ریموو کرنے کا ہے ہمیں یہ بارڈر نہیں چاہیے ہمیں اسے پانی چاہیے یہ ہو گیا اس کا بارڈر ہو گیا اور یہ سنٹر پہ پانی ہو گیا اچھا اس پانی کا اندر اس کا یہ کلک کرتے ہیں اس کا ہی سٹائل ہم چینج کر سکتے ہیں پانی کا اندر ہم برک کا بنا سکتے ہیں اس میں ماربل لگا سکتے ہیں سٹون لگا سکتے ہیں کپی سارے اکشن ہمارے پاس ہیں یہ لگا سکتے ہیں سالٹ قدر لگا سکتے ہیں سپوز یہ قدر لگا ہے اچھا ابھی اس میں واتر فیچر میں دوسرا کیا اکشن ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس یہ اکشن ہے فاؤنٹر ابھی ہمیں ادھر فاؤنٹر چاہیے فاؤنٹر میں کپی سارے ڈیزائن ہیں تو یہ ہم سنٹر پر ایک فاؤنٹر لگا سکتے ہیں یہ اگر بڑا ہے اس پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بڑا بنی ہے تو یہ بھی صحیح ہے اچھا یہ بھی بن گیا ابھی ہمیں یہ جو جگہ باقی ہے یہ ٹائل ہے تو اس کا اچھا سلام علیکم اگر میرے آواز آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا دے تاکہ میں کلاسٹر کر دوں جی سر آواز آ رہی ہے ٹھیک اور سکرین بھی نظر آتا ہے جی سر جی سر آ رہا ہے جی سر آجا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل والے کلاس سے ہم کنٹینیو کریں گے جو پرسپیکٹیو میں جو سامنے سکرین پہ جو جو چیزیں ہم بنائی ہیں لیڈسکیپنگ کی وہ نظر آتی ہیں ابھی اس میں ہمیں جتنے پرانس تھے وہ ہمیں لگا لیے مختلف کٹیگری کے ابھی ہمیں آنا ہے ہارڈ رڈسکیپنگ کی جو پیرنگ ٹائل ہے ادھر سے اسی جگہ بھی ہمیں کل والے کلاسٹ آف ہو گیا اچھا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں سابڈ رڈسکیپنگ کے بات ایکچولی ہمیں کوئی بھی ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں ہارڈ رڈسکیپنگ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سابڈ سے بھی لیکن اگر ہم لیئر میں کم کرتے ہیں تو یہ کوئی عشق نہیں ہوگی کون سا چیز پہلے ہونا چاہیے کون سا چیز بات میں ہونا چاہیے ابھی ہمارے پر جتنے لیئر ہیں ان لیئروں کو ابھی ہم کدھر سے ہائٹ کرتے ہیں تو یہ گراؤنڈ کور، گراس، سرب، اور فریز وائل ہے ابھی ہمارے پاس سکرین پر صرف مین لیاوٹ ہے وہ الگ لیئر ہے ابھی ہمیں ہارڈ لینڈسکیپنگ کے لیے جو سامنے وارکوئے ہے انٹرنس پر یہ بنانا چاہیے تو ہارڈ لینڈسکیپنگ کے لیے ہمارے پاس لینڈسکیپنگ کے اندر یہ جو ریجن ہے ادھر سے ہم یہ ریجن لیتے ہیں یہ جو یہ بتاتا ہے کہ یہ ابھی جو کران ہم جس لیئر میں کام کر رہے ہیں یہ ٹریز ہے اور یہ اس کے لیئر آف ہے اس وجہ سے ہمیں کدھر جانا چاہیے ادھر سے کلک کر کے ہمیں جانا چاہیے ٹائل میں یہ ٹائل کلک کرتے ہیں ابھی ہم ٹائل کے لیئر میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ باگ سے تو آپ ہیں ادھر سے ریجن سیلک کرتے ہیں تو اسے کلوز کرتے ہیں ادھر سے یہ بارڈر ہیں جو فلاور والے بارڈر ہیں ادھر سے کلک کرتے ہیں اچھا ابھی یہ ریجن ہو گیا ابھی یہ ریجن ہمیں ادھر سے اس کی مٹریل چینج کرنے کا ہے کلک کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے بریک ہیں گراؤن وغیرہ سٹون تو اس میں پیشو ٹائل پیشو یا بریک سپوز پیشو سیلک کرتے ہیں اس میں مختلف اپشن سے سپوز ہمیں یہ ڈیزم پسند ہے تو یہ ہمارا جو جو پیوٹ ایریا ہے یہ ابھی بن گیا ابھی سامنے اس ایریا پہ ہمیں اور کیا کام کرنا ہے تو یہ پیوٹ ایریا ہے انڈرنس ہے یہ طرف لینڈسکیپنگ ہے یہ لینڈسکیپنگ ہے سپ لینڈسکیپنگ ہے تو اس طرف آنے کے لئے اس طرف آنے کے لئے ہمیں کچھ اگر گیٹ وغیرہ چاہیے ایکسس چاہیے تو ادھر سے ہمارے پاس یہ ایکشن ہے اس میں ایکسیسیری میں یہ والا اس میں ہم کوئی ڈیزائن لے سکتے ہیں سپوز یہ والے لے جائیں اور ادھر اس چیٹ پہ رکھتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یعنی پاسپیکٹر تو یہ ابھی ہمیں کنسا روٹیٹ کرنے کا ہے کیونکہ اس کا ڈیریکشن اس کی طرف نہیں ہے تو ادھر سے پکڑ کے اس میں ہے اسے اپنے جو ملتا ہے شکریہ تو سپکر پیشے کرتے ہوں تو اسا اس طرف شکریہ ابھی یہ اپنی جگہ فیکس ہو گیا یہ ہی چیز ہمیں دوسرے ترم Faculty اس کو کلک کر کے اس کو کلک کر کے کلک کر کے آبھی پیسٹ یہ بھی پرسپیکٹر میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہے اگر پرابلم ہے تو اس کو ہم ادھر سے سٹ کر سکتے ہیں تو یہ صحیح ہے اس کو بھی پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بن گئے ابھی ہمیں اور کیا کھرنا پلانٹس کیا لگا اور کیا چیزیں چاہیے اس میں ہم نے اربر ڈالے گیٹ ڈالے دروازہ ڈالا اب یہ اس کے ساتھ کچھ لائٹنگ رہا ہمیں چاہیے لیکن لائٹنگ کے لیے ہمیں لینڈسکیپنگ کی جتنے لیتے ہیں اس سب کو دوبارہ آن کرنا چاہیے ادھر سے دوبارہ کلک کرتے ہیں تو یہ آن چاہتا ہے اوکے کرتے ہیں اب یہ سب پلانٹس نظر آتے ہیں ابھی سپوز ہمیں لائٹنگ کے لیے یہ لینڈسکیپ لائٹنگ کلک کریں اس میں مختلف اکشن سے ادھر سے کینڈل ہے ڈک لائٹ ہے گارڈن لائٹس ہیں سپوز ہمیں وارکویس کے ساتھ مین جو انٹرسیس میں ہمیں یہ بولٹس چاہیے تو یہ کلک کرتے ہیں اور یہ بولٹس ہمیں ادھر چاہیے تو یہ رائٹ کلک کرکے رائٹ کلک کرکے پیسٹ کرتے ہیں تو یہ سے ہونڈ کرکے سپوز ایک ادھر سپوز ہمیں دیکھر چاہیے تو یہ پیسٹ کرتے ہیں تو یہ سپوز ہمیں دیکھر چاہیے تو یہ خوز ہمیں دیکھر چاہیے تو یہ خوزہ ہے تو اگر ہمیں سپورٹ لائٹ چاہیے دوسری قسم کے لائٹ تو یہ مپس کچھ اور چیزیں بھی ہیں لائٹن میں یہ تو ایک قسم میں اس پورٹ لائٹ جو درخت میں سامنے لگا جاتے ہیں سپورٹ لائٹ اس میں مطلب اس میں سپوز یہ ہمیں چاہیے تو یہ ہم ادھر کجور ہی ادھر دیکھ رہتے ہیں ادھر سے ایک ابھی اس کو دیکھیں تو یہ سامنے جو نظر آتا ہے یہ اس کا ڈائریکشن ایسے پرسپیکٹر میں جاتے ہیں تو اس کو موس کے جو کیبورٹ کے رائٹ ایرو ہے اسے میں ادھر آیا یہ ہے یہ اس کا ڈائریکشن اصل میں اس طرف ہے باہر کی طرف ہے درخت کی طرف نہیں ہے تو یہ ہم اس کو زوم پہ سیلیکشن کر کے یہ کلوز کرتے ہیں ابھی اس کا ڈائریکشن چینج کرتے ہیں ادھر سے پکڑ کے درخت کی طرف کرتے ہیں ابھی اس کا جو لائٹنگ ہے یہ درخت کی طرف ہوگا اس کی ڈیویشن وغیرہ رین یہ سب ہم ادھر سے چینج کر سکتے ہیں یہ تو ڈیم لائٹ وغیرہ ڈیپ تو سب کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں بارال یہ ایک ہو گیا ابھی یہ ہم کاپی کرتے ہیں یہ لائٹنگ ہو گیا یہ آربر بھی ہو گئے اچھا ابھی اس کے علاوہ ووٹر فیچر بھی ہو گیا ابھی ہمیں اس کے سامنے یہ اگر ہم پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ڈیزائن اگر خوبصورت دی ہے تو اس کے بیگرانڈ میں پتنی ہے خالی میدان ہے تو یہ اچھا نظر نہیں آتا ہے تو اس کو خوبصورت دیکھنے کے لیے اور اس کے ویو کو اچھا کرنے کے لیے ہم اس کے بیگرانڈ میں گھر جائی ہے یا اس کے سامنے روڈ ہے دیو آ رہے ہیں یا فینس ہے وغیرہ یہ سب چیزیں اگر ہم ڈال دے تو یہ اور بھی خوبصورت لگے گا سپوز اس کے پی جی ہم جاتے ہیں بیلڈنگ میں اگر ہم بیلڈنگ کی گھر کے سامنے لنسکیپ ایریا ہے تو وہی گھر ہمیں بنانا پڑتا ہے یہ ایریا ہے اچھا اس کے لیے یہ گھر کا جو بارڈر ہے یہ در سے گزرے گا تو مجھے یہ ٹریز کا جو لیئر ہے یہ آپ کا میں چاہیے ابھی یہ اس لیئر میں ادھر سے میں بیلڈنگ میں جاتا ہوں اور جہاں سے بیلڈنگ ابھی ہمیں بیلڈنگ کے لیے نہیں لیئر بنانا پڑے گا ایک لیئر اس کا نام ہوگا بیلڈنگ ایک دوسرا لیئر میں بناتا ہوں روٹ کی لیئر ابھی آتے ہیں بیلڈنگ کی بیلڈنگ کے لیئر میں یہ بیلڈنگ کمانڈ میں اٹھاتا ہوں اور ادھر سے جہاں سے ہمارا یہ لینڈسکیپ شروع ہوتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے آ ادھر تک سپوز بیلڈنگ ادھر تک ہم ایک بیلڈنگ سے کوئی سرکار نہیں ہے لیکھا ہوں ایسے بیگرانڈ میں بیلڈنگ چاہیے جانا پیلڈنسکیپ ہو آئے کھوز بیلڈنگ کھوز بیلڈنگ اس کو دو پوائنٹ سے ایڈٹ پوائنٹ میں جاکے یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ سیدھہ کرتے ہیں ایڈٹ پوائنٹ میں دوبارہ کلک کرتے ہیں لیکن کمانڈ سے نکل جاتے ہیں یہ بیلڈنگ بن گیا اب 3D میں دیکھتے ہیں تو یہ گھر کے سامنے بیلڈیں گیا اچھا ابھی اس بیلڈنگ میں کیا کیا چاہیے اس میں ابھی سامنے کم سے کم کوئی ڈور ہو کوئی ونڈو ہو تو اس میں بیلڈنگ میں اور کیا چیز ہے ہمارے پاس یہ ڈور ہے اچھا یہ ابھی یہ جو مین انٹرنس ہے اگر یہ ہمیں یہ تو بس ایک پلین بن گیا اگر ہمیں یہ تو اس اندر چاہیے اور کچھ انٹرنس پر یہ پلازا ایریا چاہیے تو اس کے لئے ہم یہ پوائنٹس جانے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی نئی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں ایڈٹ پوائنٹس ادھر سے ادھر میں انسٹ پوائنٹس کرتا ہوں تاکہ میں یہ پوائنٹ ادھر ڈال ابھی چار پوائنٹ بن گئے ابھی مجھے یہ جگہ اندر چاہیے یہ میں یہ سے ہور کرتا ہوں یہ ایڈٹ ہو گیا اس کو در سے پکل کر اس طرح پیجے گئے اور یہ بھی اس طرح سے ہور کر کے اندر دے جاتے ہیں یہ اس طرح ہو گیا اس طرح آپ اس کا اندر جا کے باقیدہ مطلب کروڑور بنا سکتے ہیں اندر اگر 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 بنا سکتے ہیں یہ اس طرح بن گیا ابھی ادھر سے دیکھتے ہیں اس کمانڈ سے ایڈٹ پوائنٹ سے نکلتے ہیں ابھی یہ اس طرح ہو گیا تو نارمالی اندر جاتے ہیں جگہ ہوتا ہے یا اس طرح پورو ہوتا ہے اس طرح پورو ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے تب ہی ہمیں اس جگہ پہ یہ جو بیلڈنگ ہے اس طرح سے سٹائل چینج کر دیا اور یہ انٹرس میں ابھی ہمیں یہ جگہ اوپر بھی جگہ اس ادھر ٹائل لگانا چاہیے یہ جو سٹپ ہوتے ہیں سٹپ پہ اوپر ایک جگہ ہوتی ہے تو ابھی ادھر جگہ ہوتا ہے جگہ ہوتا ہے جگہ ہوتا ہے یہ اس پہ اوپر چاہیے تو اس کے لئے ہمیں دے شکل ہے پہ اوپر چینج کر سکتے ہیں سپوز یہ ہے ماربل اچھا تو ابھی یہ سامنے یہ ہے اگر یہ بارٹر نہیں چاہیے تو ادھر سے ہم یہ بارٹر نن کر کے کوئی بارٹر نہیں ہوگا چاہتے ہیں تو بارٹر چھوڑنے دیں اچھا یہ بھی ہوگی ابھی اس کے سامنے ہمیں ابھی گیٹ لگانے کا ہے تو گیٹ تو ہم 3D میں لگا سکتے ہیں اس وجہ سے ہمیں 3D میں جانا چاہیے اور ادھر سے گیٹ کا جو اپشن ہے دور کا ساری یہ کلک کریں اس کے اندر جائیں اور دور میں ہمیں مختلف اپشنز ہیں یہ موڈل میں جاتے ہیں تو موڈل میں ڈو کے ان کے بارے سپوس یہ ہے سامنے ڈو یہ ابھی ادھر ہمیں ڈو چاہیے ڈو ٹک کرتے ہیں ہمیں ایڈا لڈا لگا سامنے چاہیے تو یہ جو بیلڈنگ ہے یہ ہمیں تو اوپر کرنا چاہیے تو یہ سبوز یہ بیلڈنگ ٹلک کرتے ہیں ایڈٹ ہاؤس میں جا کے اس کا بیلڈنگ کتنا اوپر ہونا چاہیے ڈیویشن پہ آتے ہیں یہ زیرو ہے تو یہ ہمیں ایک فوٹ سپوز ایک فوٹ اور چینج اوپر ہو گیا تو یہ جو دوسری جگہ گا ہے یہ ہماری سامنگ ہے یہ جو ٹائل پرول یہ بھی ہمیں اس کو بھی اسی طرح چینج کرتے ہیں یہ بھی اوپر گیا پھر یہ جگہ نیچے لے گی ٹائل یہ پیوین ٹائل تو ابھی ہمیں اس جگہ پہ اوڈالنے کا ہے یہ والا انٹرینس پہ سٹیپ ڈالنے کا ہے تو یہ کلک کرتے ہیں اور ادھر آتے ہیں پین کے ادھر اور ادھر کلک کرتے ہیں اچھا تو ابھی یہ سٹیپ بن گئے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو یہ بہت دور بہت زیادہ ہیں اور پونٹ اتنا کو لگ گئے ہیں تو اس کو ہمیں ادھر سے کارٹر کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ وغیرہ ایک سٹیپ کی ہائٹ ادھر سے ایلیویشن ایلیویشن جبھی کم کریں گے اس کی اس کی آخر ایلیویشن کتے ہونا چاہیے جو بیلڈن کی ایک ون پوائنٹ پائیل اچھا اور اس کی اس تقریبا صحیح ہے اگر یہ ہم نے سیدھے سیدھا بنا اگر ہم اسی کو یہ جو پوائنٹ سے یہ ادھر کلک کر رہے ادھر کلک کر رہے تو یہ تو اس باہر نکل جائے گا وہ دوسرے ڈیزائن ہو جائے گا کوئی بھی ڈیزائن اپنا سکتے ہیں یہ سٹیپ ہو گئے اچھا تو ابھی آتے ہیں اس بیلڈنگ میں لائٹ لگانے کیلئے بیلڈنگ میں ہمیں جو چاہیے وہ ہم کریں گے یہ لائٹ لیتے ہیں ادھر لگاتے ہیں اس کی ایلیویشن اس کو دوسرے اوپر کرتے ہیں لیکن یہ ادھر ہے اسے کو رائٹ کلک کر کے پیسٹ دوسرے لائٹ ہوں گے ہم اور بھی لائٹ لگا سکتے ہیں ابھی پس پرکس کے لئے دھوکہ کی ہیں تو بیلڈنگ میں جو جو چیزیں تھی ہوں ہمیں لگائی سٹیپ ہو گیا لگ گئے ابھی واپس آتے ہیں اس جگہ کے فنس لگاتے ہیں جو باہر کی جو ایلیٹس کے ایریا ہے سپوز ابھی فینس میں یہ میں سیلک کرتا ہوں اگر سے جو بیوار بیلڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے ادھر سے یہ کلک کرتے ہیں یہ کلک کرتے ہیں یہ ہو گیا فینس اس پکیوں میں دیکھتے ہیں تو فینس ہو گیا اچھ ابھی ادھر سامنے گیٹ چاہیے ادھر اس میں اس کی پینل گیٹ کا جو آپشن ہے وہ سامنے ادھر رکھتے ہیں ہم ادھر بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر سپوز یہ تک رکھتی ہے ابھی کم ہے جہاں ہمارا واک ویہی زیادہ ہے تو اس کے در سے ہم اس کی ویٹ چینج دا سکتے ہیں جتنا پرینٹریں سے اس پیکٹر میں دیکھتے ہیں یہ ہو گیا گیٹ ابھی اس کو اوپن انگل یہ کتنا اوپن ہونا چاہیے اگر آپ اوپر چاہیے باہر کی طرف چاہیے اس طرف کرتے ہیں اندر کی طرف چاہیے تو یہ پورا سا یہ اس طرف پڑا ہونا چاہیے چاہ اس میں وہ بھی اسٹائل ہیں دو والا یہ ہمیں ایک والا سرکر دیا ہے ابھی اس کے سائیڈ ہے اس طرف کرتے ہیں اس طرف کرتے ہیں یہ بھی آپ سرکر سکتے ہیں پینل سے اچھا ابھی اس کے علاوہ ہمیں ابھی جانے کا ہے واپس ابھی روڈ پی آتے ہیں اس کی جو لیئرز ہیں میں جاتا ہوں روڈ میں اچھا اچھا یہ روڈ ہے یہ اچھا 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 یہ ہوا ابھی اگر واپکوئی نہیں چاہیے تو اس کو ریمو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کھر کے سامنے واپکوئی ہونا چاہیے اس سائیڈ واپک پر اس کی ویٹ اگر سے چینج کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ سلیب لیند یہ جو سلیب لیند تھے یہ کم جڑے کر سکتے ہیں اس کی جو مٹریل ہیں یہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ بریکس کی بھی کر سکتے ہیں یہ اچھا اس کی کربیشتہ ہیں سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں بارالی روڈ بن گیا یہ سامنے گھر کے سامنے روڈ ہے ابھی گھر جب گھر کے اندر آتے ہیں لوگ یا گاڑی اندر لاتے ہیں یا ایکسس کے لیے ادھر ہمیں ریم بنانا چاہیے بلکل ادھر اگر کرپسٹون ہے جس میں اپنے کرپسٹون بھی ہے لیکن اگر کسی نے لگائے ہیں بعد میں تو اسے بڑے اوپر ہوتے ہیں اس کے لیے ریم چاہیے ادھر ایک ریم کا آپشن ہے کرپسٹون اگر لگانے کا ہے تو یہ اپشن ہے اگر اس میں ہے تو لیکن اس میں دھر میں ہے یہ ریم ہے ہیدھر ہمیں یہ جو روڈ سے آتے ہیں تو ہیدھر ریم چاہیے دیکھتے ہیں یہ جگہ جو گھر کے اندر جاتی ہے نا یہ ابھی ریم بن گئی یہ اس ریم کی ام کی چوڑائی زیادہ کم کر سکتے ہیں یہ درس ہے روڈ والا اپشن اس میں کافی سارے چیزیں ہیں لیکن ہمارے لیا بھی کانک جیزی ایتی روڈ سامنے بنیا ہے ابھی ہمارے جتے لیئرز ہیں وہ ہم بارکس کو انہائیڈ کرتے ہیں ابھی ہمارا جو لینڈسکیپ ہے وہ ابھی نظر آتا ہے سامنے دیکھیں یہ لینڈسکیپ کا ایریا ہے جو میں چینج کرتا ہوں نا یہ ماؤس کے رائٹ بٹن پریس کر کے اور گھمادر ہوئی مختلف ڈائریکشن میں میں دیکھ سکتا ہوں اور دوسرا ایرو سے آگے پیچھے جائے سکتا ہوں اس کو جو پلس اور مایس کا نشان ہے پلس سے نیچے جاتا ہوں مایس پریس کرتا تو اوپر آتا ہوں اور پھر ماؤس کے بٹن پیچھے اور ایرو سے آجا ابھی یہ یہ جو ہیجز ہے نا اور ہیجز کے ساتھ جو پلانٹس ہے پھر گراس ہے پھر جو ٹری ہے اور شرابز وغیرہ یہ آہ یہ عربر ہے یہ فاؤنٹل ہے سب آئٹم ہا بن گئے ابھی سپوز ہمیں ایک چاہیے اس میں کچھ سویں پول چاہیے اور سپوز جگہ تو چھوٹا ہے لیکن ہم سپوز ایک موڈل بنائیں گے یہ ایک شنگ پول کا اپشن ہے ایدھر ہمیں چاہیے تو ایدھر کلک کرنے سے پہلے ہمیں ایک خاص شیپ چاہیے تو شیپ اپشن کلک کرتے ہیں لوڈ پہ آتے ہیں اور سپوز سینگ پول ہمیں چاہیے چھوٹا سا اس شیپ میں آ گیا ایدھر لاتا ہے اس کو چھوٹا کرتا ہمیں اس پر اس طرف لیسے پہتا ہے اس میں کچھ چیزیں کچھ�ی تو کچھ سپوز جگہ تہوں ہیں کچھ اور سپوز ہوں اس چھوٹا ہے سپوز رچی Teams کچھو خ covenant بارئر ایدھر ابھی اگر ہمیں دوسرا کوئی آئیٹم چاہیے فلاور بٹ چاہیے جو جو نئے چیزیں چاہیے تو اسی کے اندر ہم ایڈ کر سکتے ہیں چیزوں ہم چینج کر سکتے ہیں چوٹے پڑے کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی جو ہمیں دیزائن چاہیے تھا بہت چوٹا بیسیکلی ڈیزائن ہے لیکن گھر کے اندر جب جاتے ہیں اس کے سامنے کیا کیا ہونا چاہیے یہ ابھی ہم نے بنا لیا تقلیبا سب اپشن ہم نے کر لی ابھی اس میں ہمیں یہ پریزنٹ کرنے کے لیے پریزنٹیشن کے لیے پرنٹ ڈاؤٹ کے لیے اس کے کچھ اپشن جو پلین ڈیٹیل ہے اس میں ہمیں چاہیے مثلا یہ ہے اس کی اگر ہمیں ڈیمیشن چاہیے تو ہم ادھر سے یہ کلک کر کے ادھر سے ادھر تک یہ دیتے ہیں یہ کلک کرتے ہیں اور پیچھے یہ اس کی لنٹ ہے اس طرح اگر آپ کو پلین پر مختلف سائیڈوں پر ڈیمیشن دینا چاہیے آپ ادھر سے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سر کو دینا چاہیے تو ادھر سے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی چیز ٹیکس یہ کوئی پلانٹ لیبل کرنے کا یا کوئی چیز لیبل کرنے کا سپوز یہ کیا ہے تو یہ ادھر سے میں جو لیبل والا آپشن کلک کرتا ہوں ادھر آتا ہوں اس طرف جاتا ہوں اگر پرائٹ کلک کرتا ہوں تو سامنا ٹیکس نظر آتا یہ کیا ہے تو میں لکھتا ہوں اور پرائٹ کلک کرتا ہوں تو یہ فاؤنٹر میں کیا ہے پھر اس کی خلر وغیرہ سب چیز چینج کرنا ٹیکس کا سائز وغیرہ ادھر سے ہم کر سکتے ہیں اس کے ایرو وغیرہ ہی تو یہ فاؤنٹر میں کیا اچھا ابھی اگر دوسرا چیز چاہیے یہ مسلم چاہیے تو یہ اس کو ادھر سے ہم اسی طرح کر سکتے ہیں اچھا یہ اسے امکرنس اٹھے رہا ہے تو یہ یہ ڈیٹیل ہو گیا اس کے ادھر اگر آپ کو جو پلانٹ جتنے پلانٹس میں ہم اس لگائے ہیں اس کا جو لیجن ہے نا وہ رکھنے چاہتے ہیں تو یہ لیجن والا پلانٹ لیجن کلک کریں تو ادھر یہ لیسٹ آ جائے گا لیجن والا پلانٹ سکتے ہیں تو یہ آپ ادھر بھی رکھ سکتے ہیں اوپر آپ کے پرنٹ پر ڈیپنٹ کرتا ہے کہ کونسہ سائٹ زیادہ ہے ادھر بھی رکھ سکتے ہیں بیزاریں بڑھا تھے اس سیکٹر رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی ڈیپنٹ کرتا ہے کہ آپ کے کالم کتنے ہونا چاہیے اگر اس طرف لمبائی زیادہ ہے تو آپ اس طرف رکھ سکتے ہیں سائٹ پر رکھنا چاہتے ہیں وہ ادھر سے کنٹر کر سکتے ہیں اگر ایک کالم میں ہو اگر دو میں ہو تو اس کو ٹو لکھیں تو یہ اس طرح ہو جائے گا دو کالم میں سیمبل، قوانٹیٹی اور نام، کامل نام اور اس طرف یہ دو کالم ہے اگر اس کو تین کالم میں اس کو تھری لکھیں تو یہ اور بھی لمبہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو لیجن اس شیپ میں دینا چاہیے اگر دوسرے طرف چاہیے تو ایک ہی کافی ہے تو اس کو آپ ادھر رکھ سکتے ہیں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ادھر سے اگر آپ کے پاس ادھر سیٹ بھی جاگر کرنے تو آپ اوپر بھی لے جا سکتے ہیں تو یہ اب یہ اس میں لیول میں کیا ہے اس کی قوانٹیٹی ٹو ہے اور پارم کی ہے اور جو ٹریز ہیں یہ فائف ہیں جو روزز ہیں وہ دس ہیں اور جو ڈیلیہ پلانٹس ہیں وہ ڈیلیہ پلانٹس ہیں وہ ڈیلیہ پلانٹس ہیں اس میں آپ پورا آپ کا جو سکیجور ہے جتنے پلانٹس آپ نے لگائے اس کی پوری لیسٹ ادھر آ جائے گی تو اس کے علاوہ ہمیں اگر اس کی فائنل پرنٹ کیلئے جانا ہے تو پرنٹ اور اس کی موئی چاہیے تو موئی کیلئے ہمیں جانا ہے اس کی یوٹیلٹی میں ادھر ہمیں اچھا ایک دوسر اپشن ہے اگر ہمیں کوئی کریکٹر ادھر لانے آئے تو یہ ادھر سے ہم لاسکتے ہیں اس کے اندر سپوس ادھر رکھتے ہوں یہ کریکٹر کیا ہے موئنگ ہے والکن ہے یہ بھی ہم کرسکتے ہیں اچھا اور یہ کدھر سے کدھر تک جائے گا اس کے رہا ہوں کوئی گھاڑی وغیرے چاہیے تو ابھی ہمیں ادھر 3D ٹیکس اگر چاہیے تو ہمیں 3D موڈل میں جانا چاہیے ادھر سے 3D ٹیکس سے یہ لکھتے ہیں اس وقت ہمارا کام آتا ہے جب کوئی چیز ہم اوپر سائن بورڈ سے چیزیں لگاتے ہیں تو یہ ادھر کلک کرتے ہیں لپٹ کلک سامنے ٹیکس کے لئے لکھنے کے لئے جگہ مثلا ہم لکھتے ہیں کس کا گھر ہے فیصل ہوس اوکے کرتے ہیں یہ سامنے یہ لکھائی ہے لیکن یہ نظر نہیں آتا ہے یہ اس کی ہائٹ وغیرہ کدھر ہے تو یہ ادھر سے چینج کرنی ہے مطلب یہ تغیرہ کتے ہیں اس کی انگل 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 اچھا اب یہ اس کو سامنے لانے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے جو اچھا اب چھوٹا بڑا ٹیکس کی ہائٹ کی بتاتا ہے ہم چاہیے چینج کرنا تو یہ ہم چینج کر سکتے ہیں اس کو ہم لگاتے ہیں ادھر سامنے اگر اس کو ہم سائن بورڈ بناتے ہیں ادھر اوپر آتے ہیں اگر گھر کے اوپر ایک سیٹ پہ رکھتے ہیں تو اس کو اگر سے ادھر لاتے ہیں تو اگر ہمیں ٹریڈی کوئی چاہیے ٹریڈی ٹیکس چاہیے تو ادھر سے لگا سکتے ہیں اچھا پھر اگر ہمیں بعد میں موئی چاہیے کہ یہ ایک اپشن ہے پرنٹ کے علاوہ کہ یہ ہمارا جمعی ڈیزائن بنائے تو اس میں اکرات بھی خود جائے اندر سے دیکھے تو اس کے لیے موئی چاہیے موئنگ بنانے کے لیے ہمیں کیمرہ کرنا چاہیے تو بیٹل میں تو پہلے سے میں ایک کلاس میں نے بتایا تھا لیکنہ بھی ہمیں ایک اپشن لیتے ہیں ادھر سے پلائن میں جاتے ہیں کیمرہ ہم ادھر سے باہر سے جاتے ہیں موسیقی 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 ہی کونسے قوالیٹیز میں ہو چاہیے اس کا دے گراؤنڈ کیا ہونے چاہیے ہی دن ہونا چاہیے رات ہونا چاہیے اس میں سپوز میں رات کے نو بجے اس میں کہتا ہوں وہ لیٹن والے افکت ہوگا کونسا سیزن کیا ہونے چاہیے سب اپ چینج کر سکتے ہیں تو اس میں اکی کرتا ہوں ابھی رات کا جو نیٹ بھی بھی ہے وہ ہی شوکر ہے گا لائٹنگ اس میں ہوں گی اس موئی کا جو سپیڈ ہے ہوں گے ہم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے سٹنگ میں ہم زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح جو جیسے میں نے جو ڈینک کہنیا تھا اس کی حساب سے یہ جا کے اس حساب سے واپس آتا ہے اب اس گیٹا ابھی اس کی موئی سے ہو جائے گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فائل کو کیسے سیو کریں گے اس کا پرینٹ کیسے نہیں کریں گے بس یہ آپ کا ریل ٹائم کا آخر پرٹس کلاس ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اسائیمنٹ دیتا ہوں کلاس کے بعد آپ لوگوں کو پیش کروں گا ابھی گیٹ میں ایک ڈیزائن بنانے پڑے گے اور ایک ریل ٹائم میں اس کے بعد کل رات کو آپ کسی ٹائم پھر آپ کا ایک ٹیسٹ ہوں گا آن لائن کلاس ٹائم پھر میں شیئر کروں گا اور اس کا ریمنٹ کریں گے ملٹی انسی پیوز پیشن ہوں گے آپ کو سیپو پیشن ہوں گا اس کے سامنے آپشن میں کلک کریں گے آن لائن ہوگا اسی ٹائم پھر آپ کو آپ نے کتنا کتنے ماشریں ہیں اس کے ریزلٹ بھی اس ٹیم آپ کو بھی سپی ہو جائے گا تو یہ تو کام باقی ہے یہ جو ریل ٹائم جو سائی جو ڈیپلومو اسپونٹس ہیں ان کے لئے کمپسٹری ہیں اور باقی اسپونٹس ہیں ان کے لئے ضربی نہیں ہیں لیکن اگر کر دیں تو چاہیں اس کو اسے کینسل کرتے ہیں اب اس کو اسے کینسل کرتے ہیں سپوز یہ ہمیں دسٹار پہ سیو کرنا ہے اس کا نام ہمیں پریکٹس ہون لیکا تھا تو میں اس کا نام ریل ٹائم پریکٹس کا نام دیکھیں اس کو دسٹار پہ مینے سیو کرتے ہیں یہ سیو کر کرنے کا طریقہ ہوا اچھا پھرا جب اوپن کرتے ہیں اسی ڈسٹار پہ جا کے وہی پاہ فائل ڈبل کلک کریں آپ کا وہی پاہ اپنے ہو جائے گا ابھی ہمیں پرنٹ چاہیے یہی ڈیزائن تو ادھر سے یہ پرینٹ ٹو فائل اس کو نام دے سپوز اس کو نام دیا ابھی مانگتا ہے کہ کونس کونسی ریزیویشن میں ہونا چاہیے تو وہی آپ کو سیلک کرنا کا زیادہ کم سپوز یہ جو میڈی میں ہی میں سیلک کیا اور میں ابھی جہاں سیو کرنے کا ہے یہ جگہ مانگتا ہے جہاں سیو کرنے کا تو اگر آپ کو چینج کرنا ہے نہیں تو وہ ڈسٹار پہ ہے اس کا کرتا ہوں کرتا ہوں یہ تو یہی فائل آپ کا نظر آئے گا پھر بنائے اس طرح کا آپ پھر پھر نکا سکیں اور یہ کدھر سیو ہے اور یہ کونسے پام میں ہے یہ دیکھتے ہیں اپنے یہ کونسے پام میں ہے یہ دیکھتے ہیں نیچے یہ جی پی جی فائل میں بارال وہ دکھاتا ہوں اسے کریکٹر اپ رپٹیز دیکھتے ہیں یہ جی پی جی فائل ہے ٹیکچر فال ہے اچھا میں خیر میں ٹائم میں ابھی ختم ہونے والا ہے بہرحال ابھی اس کے راہا 3D میں پرسپیکٹیو میں جاتے ہیں ادھر سے ایکس کوٹ ویوپورٹ فائل اس پہ در 3D1 کام دیکھیں یہ بھی جی پی جی فائل ہے اس میں اور بھی پینجی بھی ہم کر سکتے ہیں پیڈی ایپ بھی سپوس ہم ایسے لگ کر سکتے ہیں تو یہ اگر پیڈی ایپ میں چاہیے تو اس کو اکے کر کے ایسے اکے اس کے یہ یہ جو ساں نے آیا ہے یہ بھی ہم نے سامنے جو سکرین تھا اگر ہم جو ڈسپلی ہمارا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ستارہ کا ہم پرنٹ نکال لے تو وہی ڈسپلی ایکسپورٹ کی جا کے کلک کریں اور کوئی نام دے دے کسی فارم میں بھی شیف کرنا چاہتے ہیں پھر یہ پیکچر آپ مطلب کسی کو بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ انگل نہیں دوسرے انگل پر چاہیے سپوز اس سیٹ سے چاہیے تو اس سیٹ پر لے جا کے آپ وہی طریقہ اس طریقہ سے جائیں اور ایکسپورٹ کی پھر کر کے دوسرا نام دے 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 دوسرے انگل سامنے اندر جانے کا ہے یا یہ فاؤنٹن میں جانے کا ہے اس فاؤنٹن کو آپ اس انگل سے دیکھتے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں تو آپ اسی طرح انگل پر رکھ کے آپ ادھر سے اس کا پرنٹ لکھا سکتے ہیں اور اگر ویوپورٹ پر کریم ہوئی کرنا چاہتے ہیں تو ہوئی تو اسی کیمرے کے ساتھ ہوگی تو مرخن میں اس میں اور کچھ نہیں ہے اب یہ آپ لوگوں نے کام ہے کہ آپ نے کتنے سیکھا ہے نہیں ڈیوی کریں